فاطمیہ سعداد ویلفر فیڈریشن آف پاکستان کے چیئرمن سیسمر عباس شاہ بخاری النکیوی کی اسلام عباس میں سرکار بر امام کے سجدہ نشین و جانشین دربار عالیہ عرطی ہوتر شریف پیر صد محمد علی شاہ گیلانی بورڈ آف ڈیریکٹر فاطمیہ سعداد ویلفر فیڈریشن آف پاکستان سے اہم مسائل پر گفتگو کی گئی جس میں پاکستان میں تمام سعداد وظام کی شمولت پر بھی بات ہوئی مزیر صد سمر عباس کے ساتھ صد محمد علی شاہ ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ سعداد کرام کو پیر ہاؤس بری امام سرکار کی طرف سے السلام علیکم آج محترم شاہ صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پیر ہاؤس بری امام سرکار تشریف لائے ہیں دربار شریف پر بھی حاضری دیئے اور میں اپنا یہ بیان تمام سعداد کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ سب سعداد آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کریں شاہ صاحب کے ساتھ آپ لوگ سارے تعاون کریں ان کے ساتھ مل کر اس مشن محمد و آل محمد مشن کو آگے بڑھائیں کیونکہ اگر ہم آپس میں کٹھے نہیں ہوں گے تو کسی جگہ اگر کسی سید زادے کو سید زادی کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہاں سے در والے آ کے اس کی مدد نہیں کریں گے گھر والوں کا حق ہے اور فرض ہے اس کی مدد کرنا اور اس حوالے سے ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں کہ اس فاطمیہ سعداد ویل فیر فیڈریشن آف پاکستان کا یہ مقصد نہیں ہے جساں کی باقی تنظیمیں ہیں جو چندہ کٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہیں لوگوں سے پیسے کھا جاتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو سب سے پہلے میں اس چیز سے انکار کروں گا اس میں شمولیت سے کیونکہ ہم ان چیزوں کے خود خلاف ہیں جو مدد امداد ہے ہیلپ ہے وہ آپ نے اس صورت میں کرنی ہے کہ اگر کوئی سندھ کا بندہ ہے تو اس کی ہیلپ کے لیے اسلامباد کا بندہ نہیں اٹھے گا وہ وہاں سے سندھ کا بندہ ہی پنجاب کا ہے تو پنجاب سے اٹھے گا بہت سارے سادات ہیں اپنے اپنے ایری ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی جاہنین پہلے دیش پھر خریش ٹھیک ہے پہلے آپڑے کارنے خبے سجے سامو کہ بعد باقی علاقیاں نہیں سوچو جلیتوسا نے اول ایسے سادات ہیں انہیں مدد امداد کیتی جو ہے آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ہمارے سب سادات کے نانا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشن ہے جس کو ہم لے کے چال رہے ہیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں برپور طریقے سے ساتھ دیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ دعوے کچھ ڈائلاؤگز ہوتے ہیں اور پیر ہاؤس بری امام سرکار کا اور میں خود الحمدللہ علی نبی اولادِ علی ہوں میں کوئی بھی چیز کرتا ہوں تو وہ میں پریکٹیکل چیز کرتا ہوں میں ڈائلاؤگ بازی پہ نہیں جاتا نہ خالی تقریریں جاڑنے پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز ہے اگر کوئی لاہور کا رستہ دکھاتا ہے تو رستہ نہیں ساتھ کرایا بھی دیں ٹھیک ہے تو اگر کسی کی سپورٹ ہیلپ کرنی ہے تو برپور طریقے سے کرنی چاہیے کیونکہ ہم سادات ہیں ہم میں وہ منافقت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ چلنا ہے تو دل سے چلنا ہے اگر کسی جگہ کسی سینئر بھی بشمول میرے شاہ صاحب کے اگر کوئی ایسی خامی یا آپ کو کوئی ایسی ریپورٹ ملتی ہے کہ یہاں پہ وہ آپ اس کو ہائلائٹ کریں آپ لوگ ہمیں انفارم کریں باقی جو ٹیم ممبران ہے سادات کرام ہے انہیں انفارم کریں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ اس طرح مسئلہ ہوا لوگ پیسے کھا گئی یا کوئی whatever so called anything ہے جی اس میں بہت صریح چیزیں آ جاتی ہیں اگر ایسی چیز ہے وہ آپ ہمیں اطلاع دیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ہم ہمارا کام ہے اس کو ریزولف کرنا تو ہماری آخر پہ دعا ہے اللہ پاک محمد وعال محمد کے صدقے شہدہ کربلا کے صدقے امامین پاک مامسومین پاک کے صدقے اللہ پاک ہم تمام صادات پہ اپنا کرم و فضل اطاف فرمائے آمین اللہ کیا